مقام کون نہیں سمجھتے ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے مقام جاتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا اس وقت تک مشکل ہے جب تک اہلِ بیت سے نہ سمجھتے رات پلے باقی کی در باپس آتے ہیں کہ ہم یہاں پہنچے تھے کہ جائے میں رسالت پاہ آپ تشریف لائے اور ارے خانہ کعبے پہ پہنچے ارے خانہ کعبے پہنچے چاند سا بیٹا اٹھایا ہوا ہے پاک پیغمبر نے مبارک بات دی ارد پر تھی ایک بیٹا خدا نے بیٹا تو چاند سا دیا ہے لیکن جب سے پیدا ہوا ہے نہ رویا ہے نہ گزالی ہے نہ آنکھیں کھوئی ہیں میں پریشان اب پاک پیغمبر کے ہاتھوں پہ جب جب علی آئے تو ایک مرد کا باپ پاک پیغمبر نے سوال رجو ہے لیکن آپ پہنچے ہیں اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا میں کوئی سادہ بات پوچھا ہوں گا نہیں میں کوئی سادہ بات پوچھا پچھا جائے آپ نے اب روئے نہیں آپ روئے نہیں تو ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ کا درے کعبہ بندہ دیوار مل چکی تھی اس لیے نہیں رویا کہ کہیں لا تحضن کی جھڑکیاں آپ نہ پڑ جائیں تو یاد رکھے کہ علی کو سمجھا بہت بس کچھ پوچھا پوچھا جائے نہیں غزانی نہیں ماں کوئی رشان کیا ماں کوئی رشان کیا خلق کرتے ہیں یا رسول اللہ وزیر آپ کا مشیر آپ کا علمدان آپ کا وسیع آپ کا وزیر آپ کا اور خانہ اپنے گھر سے اللہ اکبر اللہ اکبر مسئل سے اکلاد طلب کی میں نے ارس کیا تھا کہ زبان علی کے دہن میں دی اور چشوہ اکلاد کیسے سوال یہ آگے یہ بتاؤ آنکھیں نہیں کھولی آنکھیں نہیں کھولی کہا یا رسول اللہ خانہ کعبہ بندوں سے کرت تھا یہ بتائیں کہ جس بچے نے آنکھیں ہی نہ کھولی ہوں اسے کیسے پتہ کہ خانہ کعبہ بندوں سے پھر پھر توجہ کی بات یہ نہیں ہے کہ جس نے ہی آنکھیں نہیں کھولی کیسے معلوم تھا تو یہ وہ حق ہے کہ سب کچھ جانتی تھی جانتی تھی اور اس لیے پاک پاک میں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے اور علی کے نور کو خلق کیا پھر وہ نور چلتا ہوا مختلف اصلاب سے پاک و پاکیزہ اصلاب سے پاک و پاکیزہ ارہام سے جس وقت وہ صلوے عبد المطلب میں پہنچا تو دو حصوں میں ایک جانبے ابو طالب کی اس میں آیا اور دوسرا جانبے عبداللہ اب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خانق ابا حقوں سے پرت تھا علی یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں آن پھولے تو سب سے پہلی نظر چہرے مصطفی کیا تھا یہی وجہ ہمارے بھائی بھی کہتے ہیں علی کررم اللہ بجو یہی بجو آپ یہ سوچ لیں کہ جس نے آنکھیں بھتوں کے سامنے نہیں کھولی وہ بھتوں کے سامنے چھکا کب ہوگا وہ بھتوں کے سامنے چھکا کب ہوگا اب دنیا دیکھ رہی رسول لے کے جا رہے ہیں گھر 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 بیٹھ جا بیٹھ بیٹھ جا بڑا ہمارا دستور آن وہ کہتا میں نام ہوں وہ کہتا میں نام ہوں اور ایک وہ آگے تو رہو ماں کی جگہ باپ جگہ نام دادہ سو اپنی جگہ جگہ اجنا نام تجویز ہوتی جا دادہ میں نے رات ترس کیا جناب فاطمہ بنت اصد کا ایمان اب ان لوگوں کو ایک لمحہ پکریا بتا رہا ہوں جو جناب حبود طالب کو مسلمان نہیں سمجھتے ان کے لئے لمحہ پکریا عرض کر رہا ہوں جب جب کوئی کہتا ہے اصد رکھو کوئی کہتا ہے حیدر رکھ رکھ تو اکرپ نام جب دیکھا تو اب مسلمانوں کا وہ کافر توجہ ہے مسلمانوں کا وہ کافر جس کو یہ کافر کہتے ہیں وہ اس نے کیا کیا سنجی کی بات یہ آپ دیکھیں تھوڑی سی توجہ دیرہ آپ کا میرا جھڑا ہے میں آپ چل کے ہوں نہیں آپ کا مرزا آپ کلے سار کو کام ہے آپ کل کہیں ہر گد نہیں آئے گی کس کے محصات میں چلتے جاتا ہے جس کے ساتھ حالات سازدار ہوں کلے صحیح اس کے ساتھ حالات سازدار ہوں تو جو ہے نا اب جناب علو طالب نے کہا جھڑو نہیں آپ اس پر ترازہ نہ کرو بلکہ اگر حالات سراب ہوتے مانتے نہ ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ کہتے کہا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں تو اس سے خوصہ ہوں کہ خالق تو نے بھیٹا دیا ہے نام کیا جا ہے خالق آوا کیا پردے کو پکڑا خدا خدا خالق پیٹے کا نام آواز قدرت آئی اس نام علی رکھ تو یہ نام عام انسانوں کا رکھا ہوا بھی نہیں ہے اب بہت لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب عبو طالب مسلمان نہیں تھے تو مسلمان نہیں تھے تو خدا کی طرف گئے گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عبو طالب خدا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق کہ جب جب کوئی مشکل پیش آتی اس وقت جناب عبو خدا ساتھ دے یاد رکھے معمولی بات نہیں ہے اب کیسے کہ اس کے بعد نام رکھ گیا دوسرا ہمارا ایک عام سا دستور ہے کبجو ہے میں نے آپ کو کہا تو میں نے وہ بیانہ اور سی تیسی سادھا سادھا باتیں تاکہ ہر بچے کو بی بات سمجھ آ جائے ہمارے یہ دستور ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آج بچہ پیدا ہوئے بتاؤ ناک رکشہ کیسا ہے کس پہ گیا ہے ناک رکشہ کیسا ہے کس پہ گیا ہے پیس 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 ناک کو سیدھا نانے پیس اس کی پیشانی وہ بڑے معموم اس کی آنکھیں وہ چھوٹے معموم جہاں جہاں پرمس اوٹی ان اس سار منحال کو دے 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 اور جہاں چھوٹے سی خرابی آئی کو دھر دے 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 اور جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے اب یہ سمجھ آگئی تو اب یہاں بھی ایک مولود آیا ایک مولود آیا ہے اب لوگ آت کہ ہاں بتاؤ جو مولود تابع سے لے آئے ہو اس کی آنکھیں کیسے ہیں اس کی آنکھیں کیسی ہیں اب پاک پر خموش ہیں ادھر کی طرف سے آواز آت کی ہے میرے حبیب کہہ دو عین اللہ عین اللہ کہا کام کیسے آواز ازر اللہ کہا کام کیسے ید اللہ ناک کیسے عنف اللہ کیسے وجہ اللہ سب کچھ بیان کرتے گئے اب ایک مردمہ خدا سے چھکوا کیا باری الہا سلطان نسیح میں مانگتا رہا جب دیا تو سارے پر قبضہ کر لیا تو آواز یقیناً آئی ہوگی میرے کہتے دعموں پر نعمی دموں پر دمی اے علی تیرا گوز میرے گوز میرے تیری سنا میری سنا تیری جنگ میری جنگ جو تیرے قریب ہوا وہ میرے قریب ہوا جو تجھ سے خور ہوا مجھ اللہ اللہ موسیقی 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 رسول بھی کچھ ہمارا بھی علی ہو گیا خدا بھی ہو گیا اور علی بہت ہی کچھ ہے آدھا مصطفی کا ہو گیا آدھا حکمہ آدھا مصطفی کا ہو گیا آدھا خدا حکمہ ہو گیا اب ایک چیز اب کرنہ جنگ موجودہ سائن یہ بتاتی ہے کہ ماں آدھا اور بچے کا خون بچے میں مؤثر ہوتا ہے یہ سائنس کا اگل فیصل ہے اسے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط یہ سائنس کا اگل فیصل ہے یہ اگل فیصل ہے آپ پہنجل اس ساتھ کیا تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ کہا تو آپ نہیں سب بہت کہہ آجا کہ بتا رہی گی نا قرآن انسان سی روم پا سے چودہ سو ساتھ پہلے سر کچھ اجابر کر جائے یہ الگ بات ہے کہ مسلمان وں نے توجہ دی اور تعلیمات قرآنی سے سب کچھ حاصل تے لی لی کہتے ہیں کہ عرب کا دستور ہے جنا میں ہمارے پاکستان میں بچہ پیدا ہوتا بچے کو اس کے ہاتھ پہ سیدھے رکھنے کے لیے باند دیا جاتا اور اسے بندھن یا بندھنا کہتے ہیں بندھن یا بندھنا کہتے ہیں اب اسی دستور کے مطاب جنب فاطمہ بنت اسد نے جنب جنب فاطمہ بنت اسد نے سرکار عبیر اسلام کو باندھا اور بندرہ کی دوسرے کے ساتھ تاریخ میں یا تک ملتا ہے کہ سات بندروں کے سات باندھا لیکن ایک ہی انرائی کے ساتھ سب ٹھوٹ گئے اب جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ تُو عجیب بچہ ہے میں تیرے فائدے کے لیے تجھے باندھ رہی ہوں بندروں کو توڑ دیتا ہے آپ فرماتے ماں میں ہاتھ کھلوانے آیا ہوں بندوانے میں ہاتھ کھلوانے آیا ہوں بندوانے کے لیے نہیں آیا اور پھر کہ ماں کا دودھ باپ کا کون بچے میں مؤثر ہوتا ہے اب ساتھی کہ ماں مجھے بچہ سمیتھی کہ آم میرے بچے ہیں آم ماں اس وقت کوئی یاد جرو جب تمہارا بچپنا تھا تو مکہ کی لیٹیوں کے ساتھ مل کر مکہ سے واہر چشپے پر پانی لیے کیلئے گئی تھی اور اچانک ایک شیر نمودار ہوا تھا اچانک ایک شیر نمودار ہوا تھا شیر نمودار ہونا تھا تمام آم کی ہمجوریاں خوف تضا ہو کر توڑ دیں آم چشپے پر کھڑی رہی قریب تھا قریب تھا کہ اچانک غیب سے ایک سوا نمودار ہوا جس نے اس شیر کو مار بھگایا ماں تمہیں یاد ہے اس سے کیا دیا تھا ماں تمہیں یاد ہے اس بچے کو آپ دیں تو بچائی کہتی ہاں بچہ مجھے یاد ہے میں نے اپنے گلے کا ہار اسے دیا تھا کہ اچھا ماں یہ بتاؤ کہ اگر کئی سوق کہ تمہارے سامنے آ جائے تو کہ پہچان لوگی دیاب خات مبیت حسن نے فرمایا ہاں میری بیپن کی یاد دار ہے اگر سامنے آیا تو دار عمیر نے اس طرح سے ہاتھ ڈالا اور باہر دکار کے کہتے کہ مادر گرامی یہ ہار تھا تو جس کی ماں شیر سے ڈھڑ کر نہ بھاگ گے اس کا بیٹا کبھی میدان سے بھاگ نہیں سکتا اور جس کی ماں شیر سے ڈھڑ کر بھاگ گئے اس کا بیٹا کبھی میدان میں ڈھڑ دکا یہ فیصلہ دیا قرآن نے بھی تاریخ نے بھی اور اگری سائنس نے بھی کہ ماں کا اور باپ کا خون بچے میں موت موت یہ وہ خاندار ہے جو شجاعات کا مالک ہے کہ اس میں آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو در بھو بھو در دنے وانا بلکہ تمام شجاع کے شجاع نظر ہر بیدان کے یہ بات نظر آئی 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 اب کہتے ہیں کہ سرکار امیر اسلام کا بچپنا آئی اور کہتے ہیں کہ مقبہ میں ایک بہت بڑا سام آگیا سام آگیا گیا سام آیا چالیس آدمی کو مارنے کے لئے بھیجا گیا لیکن کہ آگیا آگیا مائیو سوک سوک اور وہی سام مقبہ میں آگیا مقبہ میں آگیا اور مقبہ کے اندر جب آیا آگیا جناب بات پا بی تحسد اور گھر والے کھن دیں سرکار اکیلے ایک دھو پہ سو رہ ایک مرطبہ وہ ادھا جسے چالیس آدمی مارنے کے لئے گئے اور اس کو مار نہ سکے وہ آپ کے جنگے کے قریب جیسے ہی وہ آپ کی طرف پڑھا ایک مرطبہ ایک میرے ہی سے دنی اس سو چیر چیر کے دو ٹھوٹ جب جناب ابھی جو آپ کے سامنے چیز پڑھاتا ہے اس میں بھی یہ کہا تھا اَلَّذِي سَمَّتَنِي اُمِّي حَدَرَ عرب سوچ سمجھ جانا میری ماں نے گرانا حیدر وا 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 حیدری 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 جاتا کہتے ہیں اس سکارِ حیدر کرار کی ذات سمجھ جانا بہت مشکل اب کہتے ہیں کہ بچہ بہلا ہو گیا دھر میں آگیا عرب کی رسمتی ایک دستور تھا علی علی کے عبو جہل کا یہ کام تھا کہ جب بھی کسی کی ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اپنی سروا سرائی لے کے پہنچ ایسے انی سروا سرائی کہہ تھا کہ اللہ تو مناب و عزا کے قدموں کی خواب پھاتا اور پہنچ جاتا کہتا کہ یہ بچے کی آنکھوں میں لگائیں گے تاکہ یہ بچہ انہی کا ہو کے رہ جائے انہی کا ہو کے رہ جائے جائے اب وہ سروا سرائی لے کے پہنچ کے ہاں हاں آ کو بڑی چھیل کیونکہ لیکن کام راسیوں والا کرتا تھا کام راسیوں والا کرتا تھا آیا آیا باق فہمر دیکھا آہا آہا اے محمد یہ سروا لگانا ہے آپ نے فرمایا ابو جیر پیچھی ہو جاؤ آنکھ کی آنکھوں پر بھی نہیں لگایا تھا وہ غلطی آج تک ہم بھگت رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی نہیں لگانے کیا گیا تھا اور آج تک آپ ہمارے بھتوں کی پوجہ نہیں چلتے ان کی عزت نہیں کرتے یہاں تک اب ہم نہیں ہوں اب بھرمہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں بچ جاؤ کہا نہیں کہا نہیں اچھا پھر آگے ہو آگے ہو طرح قریب ہو کے سرما لگا قریب ہو کے سرما لگا اب جو اس نے قریب ہو کے سرما لگانے کی کوشت نہیں اس کا ہاتھ سرکار کی ہاتھوں کی طرف بڑھا ادھر سے ایک ننہ سا ہاتھ اٹھا اور اس انداد میں چلا کہ ابو ایک طرف ہو گیا اور جہت یہ یاد رکھیں کہ نہیں کہا پھر یہ ایک ساپ لے آئے کہا کہ ہم ایک اور ماندہ دیکھنا چاہتے ہیں ہاں کیا ہاں کیا ہماری یہ تصور کی ہے کہ ہم جو بچہ نیا منو مونود ہوتا ہے اس کے پاس یہ ساپ چھوٹتے ہیں اگر وہ حلالی ہوگا تو اسے اس ساپ کچھ نہیں کہے گا حرامی ہوگا تو اس کو ڈس کریں یاد آگا ہم یہ تجربہ کرنا کریں آپ نے فرمایا پہلے ہی سوچ روک کیا ہوا تھا نہیں جیزیر میں کہا میں نے کوئی ساپ قریب کھانا ہے دوسرے ساپ پھوڑ دوں گا دوسرے ساپ چھوڑ دوں گا اب ساپ چھوڑا جیسے قریب آیا ساپ چھوڑے کر کے پھیکا اور اب یہ چیزیں ہماری تو حلالی اور حرامی کی نشانی ہی ختم کر دی علی نے تو ہماری حلالی اور حرامی کی نشانی ہی ختم کر دی اب پاک پہنگمبر نے فرمایا اے بجیل جہاں تک وہ تمہارا دنیا والوں کا حلالی اور حرامی کا میاری پیمانہ تھا اب خدا نے پیمانہ بھی دیا آپ نے فرمایا ہے یا علی لائی حتم کا اللہ حلالی ولا لبغزک اللہ حرامی اے علی تیسے سوائے حلالی تو اور کوئی محبت نہیں کرے گا اور سوائے حرامی تو کوئی تیسے بغز نہیں کرے گا تو یہ یاد رکھیں کہ علی کی وہ ذات ہے اس کو سمجھنا بہت بہت شکریہ جو بدل میں اتنے موجزے دکھا سکتا ہے تو بڑا ہو رہا ہوں اور اگر آپ سے توجہ دی تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا جواب ہوں ماشاءاللہ اس وقت حضور نہیں دعوت تزولہ شیرہ دی خدا کی طرف چھوڑایا امیر حبیر حرما دو امیر حبیر اپنے قریبیوں کو دعوت اسلام دو قریبیوں کو دعوت اسلام دو ان کو اللہ سے ڈراؤ اب پاک پہ نمبر نے سرکار اسلام کو بچنا ہے آپ سے فرمائے ہیں یائی جاؤ جو ہمارے خاندار کی اس طرح بھضور ہیں تمام کو دعوت بھو آئے دعوت کیا ہے آپ نے کھانا کھلایا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اب وہ جہل نہیں ایسی باتیں کی دوسرے دن پھر بھلایا پھر کھانا کھلایا پھر کھلایا پھر کھلایا پھر کھلایا پھر کھلایا آج ترتیب بھلایا کہ آج پہلے بات ہوگی بات میں کھانا ہوگا پہلے مجلس ہوگی کھٹا بھرک یہ بات میں ہوگا کھٹا بھرک پہلے نہیں دیا اب اس وقت یہ سلسہ ہوا اب آپ آپ نے امتابت بھی اے مریحاشر میں تمہارے لئے خدا کا ایک پسند اداد نہیں لے جائے اس سے بہتر تمہاری بھلا کے لئے اور کوئی چیز آئیکن کائرات میں نہیں آئی کوئی چیز تمہاری بھلا کے لئے نہیں آئی کوئی کھلا جو میں لے کہا ہوں تمہارے لئے نہیں آئی اب یہ سارا کہنے بھی بات مقصد کرتا ہوں کہ اب جب جب یہ سارا کہانا آپ نے پھر فرمایا کہ یاد رکھو جو شخص اس کام میں میری مدد کرے گا جو ہے نا جو شخص کام میں میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع میرا جاملی میرا خلیفہ ہوگا اب کوئی شخصی ہوں چالیس کے قریب افا سرکار موکہ موکہ دے رہے تھے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے گا کہ علی جنتی سوٹ جائے ورنہ میں اٹھ جاتا تیسری مٹو پھر کہا جب پھر کوئی نہ اٹھا تو پھر سرکار اٹھے اب تاریخ تبریح حیل سللت کی بہت بڑی کتاب تاریخ تبریح کی باری پڑھنا ہوں شیعہ کتاب جاتا ہے جب جب آپ تیسری مٹو اٹھے اور کوئی نہ اٹھتا آپ نے بڑھایا اِنَّ هَذَا أَخِهِ وَوَسِحِحِ وَخَلِيبَتِهِ فِيكُمْ وَسْمِعُونَ وَعَتِعُونَ تو باہر درمیان یہ میرا بھائی ہے یہ میرا مسیح ہے یہ میرا خلیفہ ہے یہ میرا جانشیل ہے اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کر جب یہ کہا تو پھر ابو لہب بولا لو ابو تعلیم مبارک ہو آئیسا تمہا اپنے بیٹے کی اطاعت کرتے ہیں تمہارے بھتیجے ہیں تمہیں تمہارے بیٹے کا تابق کر دیا ہے ابو تعلیم نے فرمایا مجھے سب قبول ہے جو محمد میں مجھے قبول ہے اب صرف یہ بات اختصار اختصار کر دوں گا کہ یہ سوچنے کی بات یہ کلابک کا اعلام تو اسی وقت ہو گیا تھا مسائل کا اعلام تو ہو گیا تھا اب دو حالتیں ہیں کہ کیا علی نے پوری زندگی میں کہیں اپنے وعدے سے انحراب کیا اگر کیا تو اگر کیا تو بتا دوں ہم مان لے دیں یا پاک کا کبر جو اس دن فیصلہ دیا تھا کسی موقع پر پاک کا کبر نے فرمایا علی میں نے اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں تو پھر یہ کیا ہوا تمہیں کیوں ضرورت پیش آئی آپ سمجھ گئے نہیں ان کئی آسان ذلیل ہیں وہ بات کریں اس کو بتا دو کس مقام پر یہ نے جواب دیا کس مقام مقام پر اور ازادارو پھر تھے لوگوں نے خاندان کی مقام کو نہیں سکتا مظلومِ کربلا مظلومِ کربلا جب تر 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 ہے پیدانِ کربلا کھڑے ہوتے ہیں مرکبہ استغاستر لندیا علمِن آسن جن ستنا علمِن ہوئی سین ہوئی سنا ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا ہے کوئی میری بھریاد کی سننے والا ازادارو پھر اس کا اثر دو لوگوں پر ہوا ہے ایک سید سجاد بیماری سے افاقہ ہوا آپ نے سنا اور کہا تو بھبی اممہ میرے بابا تنہا ہے ایک دیٹا ہوا نیزہ لیا اور خیمے سے نکلے جنابِ ثانی ازارہ نے فرمایا بیٹا سجاد کہاں جاتے ہو آپ بھبی اممہ بابا کی مدد کیا جاتا ہوں بابا کی طرقوں پر شہید ہونا جاتا ہوں ازادارو جب آپ باہر نکلے ایمان حسین اسلام کے لئے ایک مٹ پاں نظر پڑی تو ایک مٹ پاں فرمایا بہن زیند بہن زیند کہاں جات تو روکو زمانا حجت خدا سے خادنیو خندیوں جناب تی summonہ روکار ایساں جو کا اور پوسرہ اس صلاح سے پاسر تیرا بھی علی حسن پر ہوگی چھ مہ کا بچہ ایک مرتبہ جھولے میں طرق جھولے میں 90 جھولے میں طرق جھولے میں طرق خدہ داروں بہن سیدانیہ سمجھتے ہیں علی حسن نے جھولے سے اپنے آپ کو گرایا سیدانیہ سمجھ گئی کہاں بہن ک Courtney موسیم کیسے میری مدد کرے گا جنابی علی اصر نے یقین کہا ہوگا بابا پھر کہا ہوگا میں نے بھائیہ علی اکبر سے اگر صفائی نہیں سکھی اچھا اتباس سترائی نہیں سکھی کھوڑے پہ چڑھنا نہیں سکھا آپ سے میں نے ایسا کچھ نہیں سکھا ایک مردہ میدان میں لے چلے اگر ظلم کا دھارہ نہ بدل دوں تو علی اصر نہ ہوگا اب جنابی علی اصر کو تیار ہی لگئے جنابی رباب کی وفاہ پر قربان جائیں گے جنابی رباب ایک لمبا سبس کرتا پہلایا اور کھان میں باتیں چاہتے ہیں تب باہر آئیں مسلم اکربلا نے رباب ماں بیٹے میں کیا باتیں ہو رہی تھی روک کرتی ہیں آپ کا کیا باتیں ہونی تھی علی اصر سے کہہ رہی تھی علی اصر ابھی تم دادی زہرہ کے پاس جاؤ گے ماں کی شکایت نہ کرنا ماں نے پانی پھلا کے نہیں بھیجائے بھٹا میں مجبور ہوں دوسری پاس میں نے علی اصر کو یہ سیدھائی بھائی کہ علی اصر دیکھ 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 سیرا بابا زخمی ہوا جائے اگر ایسا ہوا تو میں اپنا دودھ نہیں رکھتی تیسری وسیع جنابی رباب نے یہ بتائی کہ میں نے کہا ہے کہ بیٹا علی اصر ابھی تم اپنے جد کے پاس جاؤ گے پاک فکمبر اور تمہیں دادا علی جام لیے کھڑے ہوگے تمام سہدہ تمہارے بابا کے انتظار میں ہوگے بیٹا علی اصر جب تک تمہارے دابا نہ ہے اس وقت تک نے دادا سے پانی پھینا کہنا میرے بابا کے مجھے پانی پھینا حضرت ایلو جب جبانوں سے ایسا ہم نے علی اصر کو معافہ لیا کیا لے کے چلے خواہ کے چلے اور یہ اشکیہ نے جب دیکھا تو سمجھا کہ شاید حسین 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 لے کے آ رہا ہے کہا کہ یا رکھو جب تک حسین بیعت نہ کر لے اس وقت تک حسین کی بات نہیں نہیں لیکن ایک مرتبہ بزہ دارو جب مصموم کربلا نے عبا کا دامن پھایا تو لوگ دیکھ کے حرام رہ گئے کہ یہ قرآن سامت نہیں دا قرآن ناتق کا سپا رہا تھا امام نے فرمایا اے قومنہ ہنجا اشکیہ اگر تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تین دن سے یہ پیاسہ ہے مام کا دوبھ خوش ہوگئے اس کو دیکھ جام پانی دے دو اشکیہ کہا کہ حسین بچہ خود کو نہیں مانگا آپ کو صبر کر کے لئے چھے ماں کو بچہ تین دن سے پیاسہ اس نے کس انداز میں پانی مانگا ہوگا لیکن حجت خدا کا بیٹا تھا امام نے فرمایا بیٹا حجت تمام کر دو اب ایک مرتبہ جناب علیہ صدر نے اپنی خوش زبان جب دہان سے نکال کے ہونڈوں پہ پھیری تو عشقیہ رنہ چنو کر دیا اب ایک مرتبہ ساتھ ملون نے کہا بھرملا اکتا قرام الحسین بھرملا اکتا قرام الحسین کو قطع کر دے اب اس ملون نے سی شاقہ دی سوچنے کی بات ہے چھے ماں کا بچہ کیا ہوگا تین شاقہ دی ایک مرتبہ دی چرا کے گشت کی لیکن ہاتھ کھاپا دی گرا گرا دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہوا عظیم بن نمیر ملون دیکھ رہا تھا کہا ہر را دنیا کا مہر تیر انداز ہے کیا کر رہا ہے کہا میرے قریب آیا اب جب تیر سے کمان پر رکھا کہا حسین سے خیمے کی طرف دے کہ حسین نے خیمے کی طرف دے ایک چھوٹی سی بچتی سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں ملون میرا تین دن کا پیاسا بھائی ہے اتنے ظلم رکھا حضرت عظم کا تیر صلاح تیر کی پرواز بلندی یقین انگرام پر رواب دیکھ رہی ہوں گی وہاں سے اپنی دوانی آمان پر کہا ہوگا دیکھا یہ صرف تیر اونچا آرہا ہے تمہارے بابا کو نہ لگتا ہے یہاں میرے اس قرآن نے اپنی جبان سے کہا ہوگا مادر فکر نہ کریں اب جنابیر صرف بابا ہاتھوں پر اچھلے اپنی گردن پر تیر لیا لیکن تیر اتنا وزی اور مرہ تھا کہ امام کے پاسوں میں لگا روکے یقین انگرام پر رکھا ہوگا مادر بابا ذکنی 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 ہوگا یا حسین